موسیقی اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلام ارتضی ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام نیوز پلس میں میاں محمد نواز شریف صاحب اللہ پاک انہیں صحت دے وہ بیرون ملک علاج کے لیے بالکل تیار ہے بس انتظار ہے ای سی ایل سے نام نکلنے کا اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ بدھ کو ائر ایمبولنس پاکستان پہنچ جائے گی ساتھ میں گورنر پنجاب نے بھی آج واضح طور پر کہا کہ آلہ حکام سے ریکویسٹ کی ہے کہ جلد ہی نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکل جائے تاکہ وہ بیرون ملک روانہ ہو سکیں دوسری جانب یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حالت آج بھی بگڑی ہے اللہ کریم انہیں صحتیاب کرے کیپیٹل ٹی وی کی پوری ٹیم ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہے آج کے اس ٹاپک کا مقصد جہاں پر دعا گو ہونا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے ان کے بیرون ملک علاج کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ایسی باتیں اور گوسمس ہیں جو تقریبا ہر شہر اور ہر علاقے میں اور خاص طور پر اسلام آباد کے مختلف کاریڈورز میں زیر بحث ہیں ان کو باتیں کہیں گوسمس کہیں یا چیم اگوئیاں کہیں کچھ بھی ہے وہ غلط نہیں ہے نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بیانیاں کس کا چلے گا نون لیگ کے اندر نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں مریم نواز جو کہ اپنے والد کے بیانیوں کو لے کر چل رہی ہے اس کا اب کیا ہوگا ان سوالوں کو ذرا مزید کچھ پریسائز کر لیتے ہیں سوال یہ بن رہا ہے کہ باتیں کردش کر رہی ہیں کہ پارٹی کی خیادت کا میچ شہباز شریف اور مریم نواز کے بیچ پڑا ہوا نظر آ رہا ہے بظاہر تو سامنے نہیں آتا ہے لیکن مریم نواز کا بیرون ملک نہ جانا شاید اسی کا شاکسانہ ہے شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ جا رہے ہیں کیا یہ باتیں یا افواہیں یا چیم اگوئیاں ٹھیک ہیں مختلف تجزیہ کار یہ رائے دیتے ہیں جس سے میں ذاتی طور پر اتفاق نہیں کرتا ہوں لیکن باتیں ہو رہی ہیں کہ لیکن ابھی تک تو نون لیگ بطور ایک سیاسی جماعت کے متحد بھی نظر آ رہی ہے 2018 کے الیکشن میں واضح شکست کے بعد ہی مرکز اور پنجاب میں ایک ایکائی کے طور پر آپوزیشن کا رول بھی کردار دا کر رہی ہے ہمارے یہاں نواز شریف اور ان کے بھائی شہباز شریف کے متضاد بیانیے کو بھی مسلم لیگ کے اندر اختلاف کی وجہ بتایا جاتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف پارٹی میں مسالتی بیانی کی نمائندگی کرتے ہیں اور یہ مسائلت ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے نہ کہ عمران خان صاحب سے جبکہ نواز شریف بہت عرصے سے سیول اداروں کی بالا دستی کی بات کر رہے ہیں بطور وزیر اعظم جب وہ وزیر اعظم تھی ان کے عسکری قیادر سے ہمیشہ تعلقات تناؤکہ شکار رہے ہیں جس کا مظاہرہ آرمی چیف راہیل شریف کی ایکسٹینشن نہ ہونے اس کی شکل میں ہوا پھر آپ کو دوہزار سترہ کی آدھ ہوگا ڈان لیگ سپریم کورٹ سے ناہلی کے بعد جی ٹی روڈ پر لانگ مہارچ اور اداروں کو اپنی سمت درست کرنے کا نعرہ لگانے والے نواز شریف اگر شہباز شریف کا مشورہ مان لیتے تو شاید یہی سفر خاموشی سے موٹروے کے ذریعے تیہ کرتے یہ باتیں ہوتی ہیں پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ اصل میں ان دونوں سوچوں کے امتزاج کا نام ہے یہ دونوں ہی کٹی ہوتی ہیں تو پارٹی چلتی ہے جب نون لیگ پر الیکشن ایکٹ میں ناموس رسالت کے حوالے سے تبدیلی کا الزام لگا تو نواز شریف کے دامات کیپٹن سفتر نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر احمدیوں کے خلاف اتنی نفرت انگیز تقریر کی کہ اس کے بعد اس الزام کی شدت میں صرف کمی کی توقع کی جا سکتی تھی اور یہی ہوا چند سوال بہر حالہ ہم ہیں اول یہ کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل میں نون لیگ کا میاں محمد نواز شریف کے بغیر اللہ انہیں زندگی دے صحت دے میرا مطلب دوسرے ملک میں رہنا کیا کردار ہوگا ایک اور سوال جو برہا ہے کہ ایک ساری سیاسی کھیل میں گزشتہ چند مہینوں سے کیپٹن سفتر اور حمزہ شہباز کا کردار کہیں غائب ہو گیا ہے کچھ نیر کے لیے کیپٹن سفتر سامنے آئے کچھ بیانات دیئے یہ بھی خبریں موصول ہوئیں کہ ان کو جھڑکا گیا ان کو روکا گیا غصے کا اظہار کیا گیا کہ بھئی تھنڈے ہوں اس کے بعد سے دونوں کردار غائب ہیں اس خاموشی کا مطلب کیا لیا جائے ساتھ میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ سارے سیاسی کھیل میں کیپٹن سفتر اور حمزہ شہباز کا کردار کہاں غائب ہو گیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی سوال سننے میں آ رہا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز پارٹی کے بیانیے کو نواز شریف کی موجودگی میں کون لے کر چل رہا ہے ان کی غیر موجودگی میں جب وہ علاج کرانے کے لیے لندن میں موجود ہوں گے تو کون لے کر چلے گا اگر مریم اور نواز بیانیے چلتا ہے تو پھر پارٹی کی انٹیکٹ پوزیشن کیا ہو سکتی ہے اور شہباز بیانیے چلتا ہے تو پھر کیا فیکٹرز سامنے آ سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے ایک نیا نیرٹیو دیا ہے کہ بسیکلی مسلم لیگ نون شہباز شریف اور نواز شریف دونوں الگ الگ بیانیے ہیں ان دونوں کا امتزاج ان دونوں کا اکٹھا ہو کر چلنا ہی مسلم لیگ نون ہے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے آئیے اس کے لیے رائے لیتے ہیں ہمارے صرف سینئر صافی اور تجزیہ کار پی جے میر صاحب ہمیں اور سے جوائن کر رہے ہیں میر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا میر صاحب سر یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ پارٹی کی قیادت کا جو میچ ہے شہباز شریف اور مریم نواز کے بیچ پڑا ہوا نظر آ رہا ہے بظاہر تو یہ فرنٹ اینڈ پر نظر نہیں آتا ہے لیکن مریم نواز کا برونے ملک نہ جانا شاہد اسی کا شاقصانہ ہے کیا یہ باتیں یہ گاسپس یہ افواہیں یہ چیمگوئیاں ٹھیک ہیں ایسا ہے یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں غلام مرتزہ اس میں بڑا آپ اگر آپ ان ڈیپت جائیں تو یہ لگ رہا ہے میں نہیں کہوں گا آپ ایک جنرل ایک کنسنسنس لے لیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے پرائر منسٹر کہتے ہیں نو این آر او لوگ کہتے ہیں این آر او اب اس میں کافی ایک ڈیکاٹومی ہے آپ نے ایک انسان جو کہ آج اس کے ہم بات کر رہے ہیں تھری ٹائمز پرائم منسٹر اور پاکستان نواز شریف ان کو کوٹ نے کنوکٹ کیا الازیزیہ میں جیل میں پھر ان کو چودری شگر مل سے بیل ہوتی ہے پھر وہ باہر آتے ہیں پھر ایک نئی سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے کہ جی ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ باہر ہونا چاہیے اب ٹھیک ہے بلکل باہر کرائیں لیکن پھر آپ یہ پریسیڈنس جو آپ چھوڑیں گے اس کے لانگ ٹرم افکس بہت زیادہ ہے کیونکہ نواز شریف کو ایک نواز شریف صاحب ایک نواز شریف صاحب ایک نواز شریف صاحب یہ جتنے بھی باقی پولیٹیشنز ہیں یہ جب جیل میں جاتے ہیں یا ان کو ڈیٹینشن میں ہوتا ہے سب بیمار پڑ جاتے ہیں مجھے اس کی تو سمجھنی آتی پہلے بلکل ٹیگ ہیں یہاں ادھر سے بھی سٹیٹمنٹس ہیں ادھر سے بھی سٹیٹمنٹس ہیں یہ جو ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اس کے اندر شباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا آپ نے جیسے کہا کہ کیا ان میں کوئی اختلافات ہیں کہ وہ مریم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آفٹرال شباز شباز is heading the party ان کے اندر کوئی اختلافات نہیں ہو سکتے پرٹکلرلی اتلیس فرم شباز شریف's point of view because شباز شریف without نواز شریف is a nobody he is just nobody بھائی ضرور ہے لیکن نواز شریف ایک اپنا ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی اپنی ایک thought process ہے بلکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایک دفعہ جب ان کو پہلی دفعہ کہا تھا کہ ساروں نے کہا جی کہ شباز شریف کو چیف منسٹر بنا دے تو نواز شریف چودری پروی زلائی چیف منسٹر بنیں گے اور میں ان کے ساتھ تھا اس وقت لنڈن میں تو وہاں بھی بڑے یہ ساگڈار اور ایک اور ان کے دوست ہیں ڈاکٹر توسری سارے ہیں ان کو بنا دے چیف منسٹر ان نے کہا نہیں میں نے فیصلہ کر لیا چودری پروی زلائی بنیں گے لیکن دو ہفتے کے بعد وہ یو ٹرن ہو گئے انہی بیکیم دے چیف منسٹر اب question اٹھتا ہے کہ internally کیا ہو رہا ہے internally ایک ہی چیز ہے اور اس کا بھی آپ کو ایک اور بڑا ایک example دے سکتا ہوں جو کہ لوگوں کو شاید بالکل نہیں پتا مجھے پریزیڈ مشرف نے پریزیڈنسی میں بلائے مجھے کہا کہ آؤ پی جے یہ نواز شریف تمہارا دوست ہے یہ کیا شباز اور نواز الگ آ سکتے ہیں میں کہا نو سر there are package جنرل راشد قریشی میرے ساتھ تھے جو کہ مجھے لے کے گئے تھے اور he agreed تو اس وقت بھی یہی چیز ہوئی تھی آئی اگری دی everybody try to work singularly on شباز because شباز perhaps is more accommodating and you know workable with the establishment rather than نواز شریف جو کہ confrontationist ان کا ایک attitude ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے آج وہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہیں لیکن یہ دونوں inseparable ہیں یہ بالکل ایک دوسری کو نہیں چھوڑیں گے نہ چھوڑ سکتے ہیں اور نہ کبھی کوئی سوچے کہ اس طرح کا کچھ ہوگا اب بات آتی ہے مریم کی مریم کو لانے کے لیے غلام مرتضی ایک ٹھیک ہے آپ breed کرتے ہیں کہ democracy پھر مریم نہیں دی آپ کہہ لو دومین دیموکریسی وہ پھر آپ کہہ لو کہ ہردیٹری پولٹکس کے اندر آ جاتی ہے تو یہ جب آئیں اور انہوں نے بالکل اپنے والد کا بہت زبردست ٹین لیا لیکن پارٹی کے اندر ڈیسنشن شروع ہوگی چودری نسار کو دیکھ لیں زفر علی شاہ کو دیکھ لیں اور بھی کئی ہیں میں کئیوں کا نام لے سکتا ہوں لیکن یہ دو پبلک تھے سو دے آل سیڈ کہ جی پھر ہماری کیا وقت رہ گیا اگر فیملی کے اندر ہی پولٹکس رہ نہیں یہ ان کے سامنے نہیں بولتے ہیں یہ بھی میں آپ کو پتا دوں یہ پیچھے بڑے گھرشتے ہیں اور جب سامنے جاتے ہیں تو میاں صاحب دیس تو میاں صاحب دیٹ مریم دیس ان مریم دیٹ سو یہ پیچھے بولنے والے اور یہ بیسیکلی یہی ان کا رد عمل ہے اسی لیے یہ پی ایم ایل این جو ہے جب نواز شریف پرابلم میں ہوتی ہے یہ ساتھ کوئی کھڑے ہیں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں بڑا ایک چھوٹا سکھ آپ کے اہلوگ گروپ کھڑا ہوتا ہے تو to your question I don't think anything of that will happen مریم کو تو I don't think they will even allow her to go out but in the meantime یہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو اگر یہ جانے دیتے ہیں اور وہ بھی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ڈیلے کیوں ہے نٹی گرٹی میں جانے دینا تو بھئی جانے دو نہیں جانے دینا تو رہنے دو so let's not play games on this one تو اس میں میر صاحب اس سالے سیاسی کھیل میں کیپٹن صفدر اور حمزہ شہباز کا کردار کہاں غائب ہو گیا ہے اور اس خموشی کا مطلب کیا لیا جائے یہ دونوں کردار کچھ عرصے سے بلکل سائٹ پر ہو گئے ہیں دیکھیں there are lot of insinuations میں کہوں گا اور uncharted allegations کہ انہوں نے بہت زیادہ corruption کی ہے اب میں بڑے senior members of the opposition اور senior members of the government وہ دونوں جب interaction ہوتا ہے in a private capacity i will not take any names لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو مروا دی ہے حمزہ کا نام لیتے ہیں اب this i don't know اس میں کتنی صداقت ہے جب تک میرے ہاتھ سامنے کو ایسی چیز دا ہے انہوں نے کی call دی گئی تھی جب یہ exile میں تھے کیونکہ یہ بڑے والٹائل ہو جاتے ہیں اور بڑے آپ کہہ لو کہ یہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ان کو فیبلی کے اندر سے کہا تھا کہ please you know just calm down پھر اس کے بعد یہاں پاکستان آئے پھر انہوں نے ایسی باتیں کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ did not go very well with the people you know who matter so ان کو بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ quite and done call ہے حمزہ بھی آپ دیکھنے کے ایسی کوئی والٹائل statement نہیں دے رہا مریم بھی نہیں دے رہی ہیں so right now i think وہ کہتے ہیں there is a lull before the storm once Nawaz Sharif goes out and if he gets better ہفتے کے اندر مہینے کے اندر دو کے اندر then will he continue his political activity پھر کیا ہوگا پھر وہاں سے باہر سے کیا calls آئیں گی اور جیسے کہ آج کمرزمان کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مارچ تک نہ ٹھیک ہوئے تو پھر ہم اپنا ایک لائے عمل لے کے آئیں گے so basically ہر بندہ اس وقت right now is government کو کوئی تو کہتا ہے selected ہے کوئی کہتا ہے elected ہے لیکن آپ کے سامنے یہ elected government of Europe پاکستان ہے اور اس پہ جو assumptions ڈال رہے ہیں اور انڈیریک تھریٹس آ رہے ہیں that's not very good for the federation آپ نے بھی دیکھ لیا ہے یہ دھرنے کا بھی جو اس وقت ایک ایک کول ڈیٹون دونوں کے درمیان پڑا ہوا ہے یہ بھی it is not going very well as far as the economy is concerned perception is concerned and of course پاکستان's image is concerned تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان ہر طریقے سے perception crisis میں ہے اس وقت not in any other crisis but perception crisis جس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے ہندوستان میر صاحب اب اب ایک technical question آپ سے کرنا چاہا رہا ہوں شہباز شریف اور مریم نواز پارٹی کے بیانیے کو نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں میری مراد ظاہر ہے وہ لندن جائیں گے اس کے بعد اس کی غیر موجودگی میں پھر کون لے کر چلے گا یعنی کون سا بیانیہ چلے گا اگر مریم اور نواز بیانیہ جو کہ ایک ہے وہ چلتا ہے تو پھر پارٹی کی انٹیک پوزیشن کیا ہو سکتی ہے اور اگر شہباز شریف بیانیہ چلتا ہے تو پھر کیا فیکٹر سامنے آ سکتے ہیں دیکھیں لوگ جو ہے عام پارٹی ورکر وہ شہباز شریف کے ساتھ ان کو بیک کریں گے because he is the legally elected you know chairman of this party اب آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ یا تو آپ ان کو سائٹ ٹریک کر دیں گے سائٹ ٹریک کر دیں گے فریکچرز پی ایم ایل این میں بہت پہلے سے ہیں یہ گہرے ہو جائیں گے اور there is always a chance of آپ کہلو کہ ایک مختلف بلوک بننے کا which i hope it doesn't happen because اگر یہی ہم نے اس کام شروع کر دیا تو پھر آپ کا political infrastructure total ختم ہو جائے گا so میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بیانیہ یہ تو depend کرتا ہے کہ نواز شریف اشارہ کس کی طرف کرتے ہیں اور نواز شریف should know better on good advice i think he has to do the right thing not کہ آپ نے فیملی کے اندر ہی politics رکھنی ہے مریم can play a very important role in the party she is a very intelligent person لیکن اگر آپ کہیں بھی دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو kick start کر کے jump start کر کے آگے لے کے آتے ہیں اس کے long standing effects غلام مرتضہ بہت ہوتے ہیں parties کے اندر اور آپ نے دیکھ لیا ہے people's party کا بھی یہی حال so میں سمجھتا ہوں کہ جیسے وہاں ایک superficially ایک picture ہے لیکن internally بہت dissension ہے and that shows کہ ایک national political party has been now marginalised and regionalised so اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں before یہ جو مسلم league ہے جو کہ کچھ سیٹیں سندھ میں بھی نکال لیتی ہے frontier میں ان کی الائنس ہو جاتی ہے اور بلوچستان میں بھی ہو جاتا ہے تو یہ وہ string نہ کہیں کھو بیٹھیں کیونکہ ہر ایک اپنا ایک موقف ہوتا ہے لیکن ہم یہاں جو نعرے لگاتے ہیں جمہوریت کے اور لولی لنگری جمہوریت کے تو پھر آپ جمہوریت کو خود ڈیمیج کروگے آپ اس کو پھر آپ hereditary politics پہ لے کے جاؤگے rather than democratic politics بہت بہت شکریہ پی جیمیری صاحب thank you very much for your time thank you very much for word of analysis ایک break لیتے ہیں اور break کے بعد تین بڑے پوائنٹس ہم اٹھائیں گے اور اس کے اوپر ڈیٹیل انیلیسز لیں گے number one سوری صاحب جو deputy speaker ہے قومی اسمبلی کے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے بھئی اوپوزیشن کے نمبر پورے نہیں ہیں عاصف علی زرداری صاحب بیمار ہیں خرشی شاہ صاحب بیمار ہیں اوپوزیشن کے نمبر پورے نہیں ہیں یہ ادم اعتماد کی تحریک کامیہ بھی نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا مقصد کیا ہے number one number two جو دھرنا چل رہا ہے دھرنے کا مولانا صاحب نے جو خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے نتائج حاصل کر لی ہیں parliament ختم نہیں ہوئی وہ نئے الیکشن نہیں ہو رہے وزیراعظم صاحب نے استیفہ نے دیا تو پھر اب حاصل کیا کرنا مقصود ہے چند دنوں سے ڈائلوگز بھی بلکل زیرو ہوئے پڑھیں کوئی ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں number three جس سے بات کرتے ہیں کسی ڈیل کی آواز آتی ہے ڈیل ہو رہی ہے ڈیل ہو رہی ہے دکھائی کا ہی نہیں دے رہی پاور کالیڈورز میں چل کیا رہا ہے exactly ان تین ایشوز کا آہاتہ کریں گے اکٹھے ہم ایک بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے جس طرح سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ تین اہم معاملات کا ہم نے آہاتہ کرنا ہے نواز شریف صاحب بیمار ہیں اور اس کے ہونے کے یہ واقعی بیمار ہیں اس میں کوئی شک نہیں عاصف علی زرداری صاحب بیمار ہے اور واقعی بیمار ہے کوئی اس میں پولٹیکس نہیں اللہ انہیں دونوں کو صحت کاملہ آجلہ عطا فرمائے کیپیٹل ٹی وی کی پوری ٹیم ان دونوں کیلئے دعا گو ہے ان کی بیماری کے بعد ان کی بیل ہونا مریم نواز کی بیل ہونا پھر بیرون ملک علاج کیلئے جانا ای سی ال سے نام ظاہر ہے ابھی نکلنا ہے اور وہ نکل بھی جائے گا کبینہ کا ان کے بیرون ملک جانے پر کچھ تزبزب کا مظاہرہ ہونا پھر سوری صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانا کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کچھ اور چل رہا ہے اور جب ہم سب چیزوں کو ملا کر پڑھے ہیں تو پسے پردہ کیا ہے پھر جو ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری صاحب ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی قرارداد ووٹنگ کے لیے یہ معلوم ہوا ہے کہ روان ہفتے ایوان میں پیش کی جائے گے اور خبر یہ ہے کہ جمعرات یا جمعے کو ووٹنگ ہونے کا امکان ہے بھئی کیا یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی نمبر گیم کیا بتا رہی ہے اچھا دھرنے میں مولانا صاحب کا کیا چل رہا ہے کہاں جا کر رکنا ہے یہ معاملہ مولانا کا پلان بھی کیا ہے ابھی تک کیا کچھ تیغ ہوا ہے اور جس ڈیل کی ہم بات کر رہے ہیں جو ہم نہیں بلکہ سارے ذکر کر رہے ہیں کیا یہاں بھی کسی ڈیل کی کاکس دکھائی دیتا ہے اور یہ ڈیل ہے کہاں پر چل کہہ رہا ہے اس ڈیل کے معاملے میں اس کے لیے ذرا بات کرتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہے سینئر صحافی آسیف علی بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا چونکہ آپ ریپورٹنگ کرتے ہیں سارا دن پاور کوریڈورز کا آپ کا آہاتہ کرتے رہتے ہیں سارا دن آپ کا کولم بھی پڑھتے رہتے ہیں نواز صریف صاحب کے بیمار ہونے کے بعد جو واقعی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے ان کی بیماری کے بعد پھر ان کی بیل آسپیٹل شفٹ ہونا بیل ہونا پھر مریم نواز کی بیل ہونا ان کا بیرون ملک علاج کے لیے جانے کے لیے تیاریاں ہونا چلے بھی جانا انہوں نے پھر کبینہ کا ان کے بیرون ملک جانے پر تذبذب کا مظاہرہ ہونا پھر قاسل سوری صاحب کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لانا کیا کوئی ڈیل ہوئی ہے یہ ہے کیا ڈیل واقعی کوئی ڈیل ہے ذرا اس کی کچھ سیرے تو پکڑائیں ہمیں کہ کیا ڈیل ہے یا کچھ اور چل رہا ہے اور جب سب کو ملا کر پڑھیں تو کیا پسے پردہ ہو رہا ہے بیٹی صاحب صاحب آپ ہمیشہ پوری کہانی سنا دیتے ہیں خود ہی اور پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے اتنی لمبی جو تمہید باندی ہے اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکرہٹ وہ ایسے نہیں آئی ہے ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہم سوچتے ہوتے ہیں کہ اچانک اللہ میاں جو ہے کسی کے ذہن میں ڈال دیتا ہے اور دل میں ہمدردی ڈال دیتا ہے اور اچانک کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں یار اس بیچارے کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا اور اس کو باہر بھیج دیا جائے یہ کوئی اتنی اب مطلب آسان بات نہیں ہے جس کو حضم کر لیا جائے اصل ایشو یہ ہے کہ جو عمران خان کا نیرٹیف ہے وہ آڑے آ رہا ہے جس پہ وہ ابھی بھی میں آپ کو اطلاع دیتا چلوں کہ ان کے سگنیچر سے جو لا محالہ انہیں کرنے پڑنے ہیں اگر کیبنٹ اپروول دیتی ہے تب بھی نامونی کا آئے گا ہسٹری میں بھی نامونی کا آئے گا کہ انہوں نے میاں محمد نماز شریف کو باہر جانے کی اجازت دی ان کے بھائی کو جانے کی اجازت دی پھر ان کے بعد جو ان کی بیٹی جب ان کی حالت وہاں جا کے پلٹلٹس مزید کم ہوں گے تو اس کے بعد ان کی سابزادی بھی چلی جائیں گی یہاں سے تو یہ جو ان کا ایک بیانیاں ہے اس کو ذک پہنچنے کے احتراز کرتے ہوئے اس احتمال سے بچتے ہوئے عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک معاملہ کہیں اور سیٹل ہو جائے دو ٹرائیاں کر چکے ہیں ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ عدالت سے ان کو اجازت مل گئی جس کا بیانیاں حکومت کا بھی تھا حکومتی بزراء کا تھا کہ عدالت ان کو اجازت دے دے تو وہ چلے جائیں گے اس کی حکومت کوئی اتراز نہیں کرے گی اس کے بعد پھر اب نیب کی طرف اٹکا وہاں سے بھی کلیئر کٹ جواب نہیں آیا ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ حکومت is empowered کہ وہ جس وقت چاہے ان کو بھی سکتی ہے حکومت کے پاس اختیار ہے اب پھر بال جو ہے وہ حکومت کے کورٹ میں ہے اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو کہ وزیر قانون کی سربراہی میں بنی ہے اب اس کمیٹی نے کل اپنا اجلاس بلایا ہے صبح دس بجے اس کمیٹی کی میٹنگ میں بلایا گیا ہے شباز شریف کو ہماری اطلاع یہ ہے کہ شباز شریف یا مریم نواز صاحبہ سے حکومت کے ذریعے کے ذریعے انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ اگر لکھ کے دے دیں کہ میاں نواز شریف اپنے علاج کے بعد واپس آ جائیں گے اور اس کی ٹائم لائن بتا دیں تو ہم کوئی نہ کچھ بہتر راستہ نکال دیں گے ہم اس کی اجازت دے دیں گے اب اس میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب آپ کیبینٹ سے ون ٹائم اپروول کے لیے جائیں گے تو ڈیفینٹلی ایک تجویز آئے گی وزارت قانون کی طرف سے وزارت داخلہ تو اپنا کام کر چکی ہے وزارت داخلہ کو لکھ کے بجوا چکے ہیں ڈاکٹرز بھی وہاں سے نیب بھی اپنا جواب لکھ کے بجوا چکا ہے اب وزارت قانون بتائے گی کہ قانونی اس کی ریزنز کیا ہیں اس کے پروز این کونز کیا ہیں اس کے میرٹس این ڈی میرٹس کیا ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کیبینٹ اس کی اپروول دے گی ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان اس مشکل میں فسے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح سے بار بار کہتے تھے این ارو نہیں دوں گا بار بار کہتے تھے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی نہ ڈیل ہوگی اب اس سچویشن میں جب وہ انسانی ہمدردی کی بات کی جاتی ہے تو اس میں وہ مجبور ہیں اپنے کیبینٹ کے ساتھیوں کے ہاتھوں جو کہ مختلف پارٹیوں سے ہو کر آئے ہوئے ہیں اور ان کے خیال میں نواز شریف ایک بڑے سیاستدان ہیں ایک بڑی پارٹی کے رہنماں ہیں پاکستان کے اندر ان کی تین دفعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں تو بڑے اہمیت کے عامل شخصیت ہیں اور اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں اس علاج کے لیے ان کو باہر بجوا دینا چاہیے ورنہ آپ نے سنا ہوگا شیرشید نے کہا کہ گلے پڑ سکتے تھے اگر خدا نخواستہ انہیں کسی بھی قسم کی اور تکلیف بڑھتی ہے تو اب اس سیچویشن کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اس کو پریسائزلی دیکھیں تو حکومت کے پاس آپشن بہت کام رہ گئے ہیں حکومت کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی محکمہ جاتی کروائی کے ذریعے نواز شریف ہے جب وہ باہر نکل جائیں جبکہ دوسری طرف مسلم اگنون بھی پھسی ہوئی ہے مسلم اگنون کے جو حلکے ہیں وہ اس بات پہ اگری کر چکے ہیں کہ اب نواز شریف صاحب کو باہر جانا چاہیے ان کے لئے شہباز شریف کہتے ہیں کہ میں انہوں نے بہت کوششیں کی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ساتھ زیادہ نے ایک ٹویٹ بھی کر دیا تھا اب اس سیچویشن کے اندر مسلم اگنون کے پاس بھی آپشن نہیں ہے کہ مریم نواز یا شہباز شریف کس طرح لکھ کے دے دیں کہ مارچ تک ٹھیک ہو جائیں گے جولائے تک ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ اب امر مانے ہے اس ساری سیچویشن کے اندر کہ ایک طرف وہ تیارہ کھڑا ہوا ہے ان کو لے جانے کے لیے ائر ایمبولنس اور دوسری طرف حکومت پسی ہوئی ہے اور پی ایم ایل این بی پسی ہوئی ہے تو یہ بھٹی صاحب جو ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری صاحب کے خلاف تحریک اعترم اعتماد کی بات ہو رہی ہے اور یہ خبریں ہیں کہ جمعہ رات کی جمعہ کو کو ہونے کا امکان بھی ہے ووٹنگ سر نمبر گیم تو پوری نہیں ہے یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی ہمیں سمجھا دیں کوئی نمبر گیم کیا بتا رہی ہے ہمیشہ آپ ہمارے ودد کرتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں مدد کی تھی آپ نے آپ جان بوچ کے نمبر گیم پوچھنا چاہتے ہیں آپ اسی طرح جسا آپ نے سینٹ کے الیکشن سے پہلے مجھ سے دو ہفتے پہلے پوچھا تھا پھر ہفتے بعد پوچھا جس دن ووٹنگ ہو گئی آپ کی تسلیح ہو گئی تو پھر آپ نے ملاقم اس سے پوچھا یار دیکھیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ادم اعتماد تحریک وہ کامیاب ہو جائے اور اس اہوان میں جس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہیں اب چیرمن سینٹ کا میں معاملہ دوبارہ دورانا نہیں چاہتا لیکن یہ اس سے مختلف نہیں ہوگا اس کا ریزلٹ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت بھی حکومت کو تو بھئی پارلیمنٹ کے اہوان زیری میں یعنی قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل ہے ان کے تحادی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو کہاں سے لائیں گے آپوزیشن کے مہمبران آدھے مہمبران تو ان کے اندر ہیں تو ووٹ کہاں سے کرنے آئیں گے وہ بیمار ہیں آپ نے ان کا پروڈیکشن آرڈر جاری کیا ہے آصف علی زرداری کا خرشید شاہ صاحب کا یہ بیمار لوگ ہیں بچھارے وہ پارلیمنٹ میں تو آنی سکتے ووٹ کیسے کاسٹ کریں گے تو فتح کیسے ہو جائے گی یہ دھرنے کا تو بتا دیں مولانا صاحب کے وہاں کیا چل رہا ہے کہاں جا کر رکنا یہ معاملہ مولانا کا پلان بھی کیا ہے کیا کچھ تیہ ہوا ہے اور جس ڈیل کے ہم بات کر رہے ہیں کیا اس ڈھرنے کے معاملے پر بھی یا مولانا فیکٹر میں بھی کسی ڈیل کاکس دکھائی دیتا ہے آپ کو مولانا صاحب نے گزشتہ روز ایک انٹریو میں یہ کہا ہے کہ انہوں نے دھرنے کی مقاصد تو حاصل کر لی ہیں گو کہ وہ عمران خان کا استفعہ نہیں حاصل کر سکے لیکن ان کی انہیں اکڑ ختم کر دی ہے ہڈ درمی ختم کر دی ہے حکومت کی اور ایک ایسا نظام کی شروعات کروا دی ہیں جس میں اگلے کئی دہائیوں تک کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکے کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکے گا کہ مذہب کے خانے میں یا کادیانیوں کے حوالے سے کوئی امینڈمنٹ ہو سکیں گی تو وہی تو ان کے معاملات تھے جس کو وہ لے کر کے اپنے لوگوں کو یہاں پہ آئے تھے تو اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ مولانا صاحب تو اچیف کر چکے ہیں لیکن دھرنا کھڑا کیا ہوا ہے پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ مجھے نہیں پتا کہ وہ پریشر 29 نومبر تک کے لیے ہے یا اس میں جناب عمران خان صاحب کے اوپر ان پہ دباؤ ڈال کے دونوں لیڈرشپ کے جو اہم رہنماء ہیں ظاہر ہے لیڈرشپ ہی ہم ان کو کہیں گے جناب نواز شریف اور عاصف علی زرداری ان کی رہی مقصود ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی گرنٹی لینا چاہتے ہیں مولانا کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر نیریٹیو بدل رہا ہے کہ انتہا پسندی کا یا مذہبی کارڈ کو استعمال کرنا بند ہونا چاہیے تو کہیں ان کے بعد میں جانے کے بعد ان کے خلاف کوئی کروائی نہ ہو یہ بھی گرنٹی شاید وہ چاہ رہے ہوں گے تو درنا تنہوں نے برقرار اس لیے بھی رکھا ہوا ہے کہ لوگ ان کے بڑے اس وقت جو شیلے ہیں وہ پورے مذہبی جذبات کے ساتھ اور اپنے جسے کہتے ہیں سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو مولانا جو ہیں وہ ان کو خود بھی سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کریں کیونکہ چار دن سے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور حکومت نے یہ ایک فرم ڈسین لیا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ اگر استیفے پہ بات کرنی ہے تو اس پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی کے ایوان میں بھی بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کر دی تھی وزیر دفاع پرویز خٹک نے جو کہ کمیٹی کے سربراہ ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ وقت گزاری ہے مذاکرات مذاکرات تو ٹھیک ہے وقت گزاری صحیح ہے پھر آپ بیٹھے رہیں ہم بھی آپ سے بات نہیں کریں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اب مولانا صاحب جس طرح کی بات کر رہے ہیں ان کی ٹون ڈاؤن ہوتی ہے ایک دن دوسرے دن وہ پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے سٹیپس کی اوپر تو جب تک ان کے ساتھ دائیں بائیں میں محمود خانہ چکزائی کھڑے ہوئے ہیں ساتھ میں وامی نیشنل پارٹی کے سربراہ کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے انہیں حرارت تو ملتی رہے گی لیکن بالاخر انہیں دھرنا ختم کرنا ہے اور اس کے لیے بھی انہیں دیکھیں اب کل ایک اور بھی سوال ہوا ان سے کہ خرچہ کہاں سے پورا ہو رہا ہے تو وہ اس بات پر بڑے نالاں ہوئے کہ یہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے خرچہ اور کسی نے مجھ سے پوچھا بھی تو میں نہیں بتاؤں گا کہ کہاں سے خرچہ پورا ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے تو یہ ساری وہ questions ہیں جو کہ اب اٹھنے شروع ہو گئے ہیں مقاصد کیا تھے آپ کس مقصد کے لیے آئے تھے آپ نے کیا مقصد achieve کیا ہے آپ جن لوگوں کو لائے ہیں وہ کیا convinced ہیں آپ کے اس narrative سے جو narrative آپ لے کر کے آئے تھے ان کو اور وہ narrative جو کہ ابھی یہاں پہ آپ نے سنایا تھا دو دن کیا آپ نے deadline دی تھی اسطیفے کے لیے اور اس کے بعد اب آپ نے کیا achievement حاصل کی ہے اب یہ مولانا بھی خود تسلیم کرتے ہیں بند گلی میں وہ بند ہو چکے ہیں اب انہیں یہ ثابت کرنا ہے اور لوگوں کو یہ realize کروانا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے تھے انہوں نے اس مقصد کو حاصل کر لیا ہے اب دھرنا اٹھانا حکومت کی ذمہ داری نہیں رہا اب یہ مولانا صاحب کی ذمہ داری بن گیا ہے کہ وہ ایس اون ایس سردی کی شدت اسلامباد میں آپ کیونکہ لاہور میں بیٹھی ہوئے ہیں گرم کمرے کے اندر یہاں پر باہر اچھی خاصی ٹھنڈ ہے اسلامباد کا درجہ حرار جو ہے وہ مائنس کی طرف زیرو کی طرف جا رہا ہے طریقے سے جس طرح ان کو لائے ہیں سادہ لوگ ہیں بیچارے پریشان بھی ہیں ظاہر ہے ان کے گھر چھوڑ کے وہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو اب یہ مولانا صاحب کی ذمہ داری بن گئی ہے حکومت نے اپنی ذمہ داری پیچھے اسے ہاتھ پھینچ لیا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سر ایک بریک لیتے ہیں اور اسی معاملے پر اسی کا انیلیسز لیں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے ایک اور گیسٹ عامر علیہ السرانہ صاحب ایک بریک کے بعد بات کریں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسی معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ عامر علیہ السرانہ صاحب سینئر صافی اور تجزیہ کار موجود ہے عامر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سر نواز شریف صاحب کے بیمار ہونے کے بعد جو کہ واقعی بیمار ہیں اچھا عاصف علی زرداری صاحب بھی واقعی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت دے ان کی بیماری کے بعد پھر ان کی بیل ہونا پھر مریم نواز کی بیل ہونا پھر ان کا بیرون ملک جانے کے لیے تیاریاں ہونا اور وہ چلے بھی جائیں گے پھر کابینہ کا ان کے بیرون ملک جانے پر تذبذب کا مظاہرہ پھر قاسم خان صوری صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آنا ادھر سے مولانا صاحب کا دھرنا چلنا ان کے وائنڈ اپ کا پتا نہ چلنا کیسے ہوگا اور ساتھ میں سر کوئی بازگشت ہے ڈیل کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے لیکن اس ڈیل کی کوئی شکل سامنے نہیں آتی کیا ڈیل ہو رہی ہے سر ان سب کو ملا کر پڑھے تو ہمیں ذرا سمجھا دیجئے گا کہ پسے پردہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو لفظ ڈیل کا ہے اسی کی بنا پہ آج ایک وفاقی وزیر ایویشن ڈیویجن سرور خان کو ہائی کورٹ میں چودہ تاریخ کو توہین عدالت کا نوٹس دے کے ذاتی حیثیت میں طلب کر لی ہے کچھ آئنکرز نہیں جب یہ بات کی تھی ان کو آلریڈی نوٹس ہو چکے ہوئے ہیں اور پھر اسی ڈیل اور ڈیل کو لے کے جو لوگ بات کرتے ہیں اس پر پیٹی آئی کی گورنمنٹ جو فیصلہ لے چکی تھی تذبذب کا شکار نظر آئی ہمیں اور جتنے دن تذبذب میں بڑے کے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے میں اتنے دنوں میں مزرعہ کی ایک فوج زفر موج ڈیفرنٹ پوائنٹ او ویو لے کے مارکٹ میں آگی جو کہ ان کے کپتان پرائم منسٹر عمران خان نے منع بھی کیا تھا کہ اس پہ سیاست نہیں کرنی اور جب آج فیصل واغڈا اور فواد چودری میدان میں نکلے ہیں تو کچھ وفاقی وزراء نے ان سے فون کر کے پوچھا کہ بھئی آپ کو پرائم منسٹر نے کوئی نئی لائن تھی کیا کہ آپ یہ بیان دے رہے ہیں تو یہ آپس میں گفتگو شروع ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ کیونکہ ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر انٹرنلی ایک پریشر ہے کہ آپ نواز شریف کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ این آر ہو دیں گے اور دوسری طرف پرائم منسٹر نے جب یہ ریپورٹ شوکت خانم کے ڈاکٹر فیصل نے انہیں کنفرم کی کہ نواز شریف واقعی بیمار ہیں تب ہی انہوں نے نہ صرف نواز شریف کے لیے ایک ائر کے لیے چیف پنجاب سے کہا بلکہ وہیں بنا دی گئی تو یہ تھا وہ انسانی پیلو جس میں عمران خان جیسے شخص جو مسلسل کہہ رہا تھا کہ میں کوئی راستہ نہیں دوں گا لیکن ان کو یہ پتک چل گیا اور اس میں چودری پرویدلائی نے اپنے طور پر ان کو کنفرم کیا کہ یہ بلکل میرے پاس بھی یہی ریپورٹ کہ یہ خدا نہ خواستہ کچھ بگڑنے والی سیچویشن ہو رہی ہے نواز شریف سر اس کے ساتھ یہ جو قاسم خان سوری صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی قرارداد کا معاملہ ہے ظاہر ہے اپوزیشن کے نمبرز تو پورے نہیں ہیں عاصف علی زرداری صاحب امیس ہیں ادھر سے خرشن شاہ صاحب امیس ہیں ویسی دو بندے کم ہو جاتے ہیں تو یہ کیوں ایسا رہی ہے یہ اس کا مقصد کیا ہے ادم اعتماد کی قرارداد لانے کا دیکھیں یہ مقصد کوئی نہیں ہوتا ہے اختلاف کے پاس اور کیا ٹیل ہے جو پارلیمنٹ میں پارلیمانی جمہوریت پر یقین کرتے ہوئے پارلیمانی سیاست کر رہی ہو تو وہ پریشر ڈالنے کے لیے حکومت پر یہی کچھ کرے گی نا کہ لوگ لکھنے پر مجبور ہو جائیں آپ سوال کرنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایک طرف مولانا فضل الرمان دھرنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں دوسری طرف جو لوگ گھرنے کو سپورٹ نہیں کر رہے مولانا فضل الرمان کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہاں پہ جب ان کے ساتھ وہ کام ہوتا ہے کہ سوئی صاحب بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور حکومت کے ایمہ پہ وہ بغیر کسی بیعث کے بغیر کسی کمیٹی میں ڈالے آرڈیننسز کو وہ کمانین کی صورت میں پاس کرا دیتے ہیں ملڈوز کر دیتے ہیں پارلیمانی روایات تو اس پہ حضرت خلاف جاہرہ جنجلاتی ہے یہ نارمل پروسیجر ہے یعنی یہ ایک پریشر ٹیکٹرک ہے یہ پریشر ٹیکٹرک ہے آمیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ ایک دنر پہ تھے تینکیو ویری مچ آپ نے ٹائم دیا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا گردونی وقت کا بہت سا خیال رکھئے اللہ نگی پاک